اسلام علیکم دوستو میرا نام ہے ہمبل بنگش اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمبل ٹی وی جو بائیڈن واشنٹن کی سیاست کے تمام نشیب و فراز سے واقف ہیں وہ چھتی سال سینٹ کے رکن رہے جبکہ آٹھ برس نائب صدر ان برسوں نے ان کی سیاسی زندگی متعین کی اور اب ان کو موقع ملا ہے کہ وہ امریکہ کا مستقبل متعین کریں سبسکرائب کریں ہمبل ٹی وی کو اور بیل کا بٹن دبائیں تاکہ تمام انفرمیٹر ویڈیو آپ کو سب سے پہلے مل سکیں وہ امریکہ کے سب سے عمر رسیدہ صدر منتخب ہوا ہیں اور ان کو انتخابی مہم کے دوران سب سے کم چھان بین کا سامنا رہا کئی امریکیوں کے لیے ان کو ووٹ دینے کی وجہ صرف یہ تھی کہ وہ ڈونلڈ ٹرمپ نہیں ہے لیکن اب وہ کرنا کیا چاہتے ہیں انہوں نے اپنی انتخابی مہم اسی انداز سے چلائی جیسے وہ سیاسدان رہے ہیں یعنی اعتدال پسند اور دائیں اور بائیں بازو کے درمیان کے خیالات رکھنے والے اصل میں صدر اوباما کا ہی تسلسل لیکن پچھلے کچھ عرصے میں ڈرامیوکرائٹک پارٹی میں بہت تبدیلیاں آئے ہیں اور اس کے بہت زیادہ حمایتی ٹیکس، صحت اور محولیات کے متعلق پالیسی میں واضح تبدیلی چاہتے ہیں وہ پہلی دفعہ صدر کے لیے کھڑے 1988 میں ہوئے تھے لیکن اپنی امیدواری سے اس بات کا اعتراف کرتے ہوئے دستبردار ہو گئے کہ انہوں نے اس وقت کے لیبر پارٹی کے رہنما نیل کانک کی تقریر نکل کی تھی دوسری مرتبہ انہوں نے 2008 میں ڈیموکرائٹک پارٹی کی صدارتی نامزدگی حاصل کرنے کی کوشش کی لیکن پھر اس سے دستبرداری اختیار کرتے ہوئے بارک اوباما کے ٹکٹ پر نائف صدر کے لیے لڑے ڈیلوویس سے چھ مرتبہ سینٹ کا انتخاب جیتنے والے بائیڈن 1972 میں پہلی مرتبہ سینٹ کے لیے منتخب ہوئے ان کی زندگی میں کئی ناگہانی حادثات پیش آئے سینٹ کی جیت کے کچھ ہی عرصے بعد ایک کار حادثے میں ان کی پہلی بیوی اور نو مولود بیٹی جانبھاک ہو گئے انہوں نے سینٹ کے رکن کا حلف ہسپتال کے اس کمرے سے لیے جہاں ان کے دو شیرخوار بیٹے بیو اور ہنٹر داخل تھے جو حادثے میں بچ گئے تھے 2015 میں ان کے چھالیس برس کے بیٹے بیو دماغ کے کینسر کی وجہ سے ہلاک ہو گئے ان کی زندگی کے ذاتی سانحات کے دوران ثابت قدمی کی وجہ سے لوگ ان کو ایک نرم دل اور خاندانی شخص کے طور پر دیکھتے ہیں جو بائیڈن کی لمبی سیاسی تاریخ کے باوجود اب بھی کئی سوالات موجود ہیں کہ وہ حکومت میں آ کر آخر کریں گے کیا اپنی انتخابی مہم کے دوران انہوں نے کوشش کی کہ متنازعہ موضوعات پر کوئی واضح موقع اختیار نہ کریں انتخابی مہم کے دوران اہم پولیسی امور کو اور اپنی پارٹی میں جاری اختلاف رائے کو موخر کرنا تو شاید درست ہو لیکن یہ معاملات غائب نہیں ہو جائیں گے جو بائیڈن کا وائٹ ہاؤس تک پہنچنا بہت صبر آزمار رہا ہے لیکن ان کے اصل چیلنجز ابھی آنا باقی ہیں دوستو اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کے بٹن پر کلک کر کے سبسکرائب کر لیں اور ساتھ والے گھنٹی کے نشان کو بھی انیبل کر لیں تاکہ تمام انفورمیشن آپ کو بروقت موصول ہو سکے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا السلام علیکم سلام علیکم سلام علیکم سلام علیکم سلام علیکم